بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کو بتانے لگی ہوں یہ حاصل طور پر حواتین کے لئے ہے اگر حواتین یہ عمل پورے یقین اور دھیان سے کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ ان کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی اور کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لئے اور بیماری سے شفا کے لئے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگ دستی نہ ہو اور پورا گھر ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہے تو اس عمل کو لازمی کریں انشاءاللہ آپ کو یقین اور اس کا فائدہ ہوگا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے یہ وظیفہ چونکہ حاصل طور پر عورتوں کے لئے ہے تو جب بھی آپ صبح کا کھانا یا ناشتہ بنانے کے لئے باورچی ہانے میں جائیں تو کھانا بنانے سے پہلے آپ نے تین مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے یہ میں نے سکرین پہ بھی دعا شو کر دی ہے تو یہ آپ نے یہ دعا پڑھ کر پورے کچن میں دم کر دینا ہے اور اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے ہر روز ایسے ہی کرنا ہے اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بڑی سی بڑی بیماری سے پورے گھر کو محفوظ رکھے گا آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا اللہ اپنے غیبی ہزانوں سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے وظیفہ جیسے بتایا ہے ویسے ہی کرنا ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا اس عمل کو خود بھی کریں اور کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ